بھئی یہاں کہا جا رہا ہے ان دونوں کوڈرٹک ایکسپریشنز کے بیچ میں ایک مشترکہ بائنومیل یعنی دو ٹرمز والا انصر موجود ہے اور ظاہر ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ بائنومیل انصر معنوم کریں تو بھئی اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ عمل یہ ہوگا کہ ہم اس ایکسپریشن کو بھی فیکٹر کریں گے اور اس کو بھی فیکٹر کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے کہ ان دونوں کے بیچ میں مشترکہ انصر کیا ہے تو ایم سکوئر مائنس چار ایم مائنس پہنٹالیس کو فیکٹر کرنا شروع کرتے ہیں اب جب ہماری دوسری ڈگری والے ٹرم کا کوئیفیشنٹ ایک کے برابر ہوتا ہے تو اس قسم کی ایکسپریشن کو فیکٹر کرنے سے ہمیں یہی ایکسپریشن ایم جمع ایک ضرب ایم جمع بی کی شکل میں مل جاتا ہے اور اے اور بی ایسی اقدار ہونی چاہیے جن کو جب ہم آپس میں جمع کریں تو ہمیں پہلی ڈگری والی ٹرم کا کوئیفیشنٹ یعنی نیگٹیف چار مل جائے اور جب ہم اے اور بی کو آپس میں ضرب دیں تو ہمیں مستقل قدر مل جائے جو کہ یہاں پہ نیگٹیف پینتالیس کے برابر ہے اچھا چونکہ ان دونوں کے ضرب سے ہمیں نیگٹیف قدر مل رہی ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ ان میں سے ایک قدر پوزیٹیف ہوگی اور ایک نیگٹیف لیکن چونکہ ان کو جمع کر کے ہمیں جواب نیگٹیف میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے بڑی جو قدر ہوگی اس کا سائن نیگٹیف ہوگا اچھا سائنس کی بات تو ہو گئی اب ذرا قدر پہ آتے ہیں بھئی پینتالیس کے بہت سے فیکٹرز ہیں اور ان کے سارے مجموعیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھتے ساتھ ہی میرے دماغ میں جو پہلی قدر آ رہی ہے وہ ہے پانچ اور ایک آ رہی ہے نو اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی ان میں سے بڑی قدر نو ہے تو اس کا سائن نیگٹیف رکھیں گے ہم نیگٹیف نوہ ذرا پوزیٹیف پانچ بلکل نیگٹیف پینتالیس کے برابر ہوتے ہیں جبکہ نیگٹیف نوہ میں جب ہم پانچ جمع کریں گے تو ہمیں نیگٹیف چار مل جائے گا تو یہ اقدار ان دونوں ہی شرائط پہ پورا اتر رہی ہے ان میں سے کسی کو بھی ہم اے مان سکتے ہیں اور کسی کو بھی بھی مان سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ ایکسپریشن فیکٹر ہو کر ایم جمع پانچ ضرب ایم جمع نیگٹیف نوہ یعنی ایم مائنس نوہ کے برابر آ جائے گا چلیں اب ذرا آتے ہیں چھے ایم سکوائر مائنس ایک سو پچاس پہ پہ ان دونوں کی بیچ میں مشتر کا انصر چھے ہے تو چھے کو فیکٹر آؤٹ کر لیں گے اس کو چھے سے تقسیم کریں گے تو پیچھے ایم سکوائر رہ جاتا ہے اور ایک سو پچاس یعنی نیگٹیف ایک سو پچاس کو چھے سے تقسیم کریں گے تو پیچھے نیگٹیف پچیس رہ جاتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہ اصل میں دو سکوائرز کا فرق ہے بھائی پانچ کا سکوائر پچیس کے برابر ہوتا ہے اور اس لیے ہم اس ایکسپریشن کو ایم جمع پانچ ضرب ایم مائنس پانچ کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ہاں اس پورے ایکسپریشن کو ہم ابھی بھی چھے سے ضرب دے رہے ہوں گے تو بھائی ان دونوں کے بیچ میں مشتر کا آنسر ایم جمع پانچ ہے